مولوی تو امام احمد بن امبل ہے تین بادشامہ نا ٹکر لئی جنہاں جی واسق نا بھی موتسیم ناڑ بھی تین بادشامہ دا دور گزرے آئے امام صاحب نو مار دیا انہاں نے کوڑے مارے تین بادشامہ نو بیڑیاں پاوا کے موتسیم کیسی ہے اٹھتے سوار کر کے میرے کو لیاو ایک اوے کھو سکتا ہے بادشاہ دا آرڈر ہوئے تین مننے نہیں انہو بیڑیاں پاؤ تین بیڑیاں پا کے اٹھتے سوار کر کے لیانا ہے تین انہیں آرڈر کیتا اٹھتے سوار ہون لگیاویں امام احمد بن امبل دی مدد نہیں کرنی تین اتارن لگیاویں مدد نہیں کرنی تین بیڑیاں پاؤیاں ہون تین کئی واری ڈاندے سان امام احمد بن امبل اٹھتے بین لگیاویں تین اترن اترن رلے ہوئی تین بادشاہ کہندہ سی دسو ایک قرآن مخلوق ہے کے نہیں فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے پھر جلاد کھڑے ہون دے سان لینج تین ہر جلاد نو سی بھئی صرف دو کوڑے مارنے تاکہ مٹھا کوڑا امام صاحب نو لگے تازہ دم ہر جلاد ہٹ کے دو دو ہٹ جا بھئی نوہ آوے دو کوڑے مارے نوہ آوے تین دو کوڑے مارے تین جدوی امام صاحب نو کوڑا مار کے وہ فارغ ہون دے سان آپ فرما دے سان الحمدللہ پھر امام صاحب اپنے شاگردن نو تے امام نو تسلی دے ان واسسے جدو آپ نو کوڑے لگے وہ فارغ ہون دے سان نا جدو وقفہ ملدہ سی آپ فرما دے سان فرمایا میرے حبیبے تُس ہی اعلان کرو ہرگز کوئی مسئیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک میرے اللہ نے وہ میرے لئے لکھ نہیں دی بندے کوئی مسئیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی بگر وہی جو میرے رب نے لکھ دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ اسی پر ہی بروسہ کرنا ہے اے امام صاحب اے پھر ایت پڑھ دے سان پھر موت اسم جڑا سی نا موت اسم امام صاحب دے کن نے چاہ کے انہیں کہا جب میں حارون پتر سی نا حارون رشید موت اسم دا وہ کہنا سی جب میں میں نے حارون پیارا ہے نا تسی اتنے بڑے عالموں مسلمانوں دے میں نے انہیں تسی پیارے ہو ایک واری کم از کم کہہ تا دے ہو نہ کہ میں قرآن مخلوقے ایک واری تا کہہ دے ہو میں کوڑے تو آڑے بند کرا دیاں گا آپ نے فرمایا تو بادشاہ آپنی جائیے تو قرآن حدیث تو کوئی دلیل لیا اینج میں تیری کیونگل انہیں کہا پھر مارو اسی کوڑے امام صاحب فرما دے ہیں میں نے یہ جائے لگے ہاتھی نویں لگ دے تا چیخ اٹھتا اسی کوڑے امام احمد بن نمبل کھا دے تا پھر آپ دعا فرما دے ہیں انہیں سن رحم اللہ ابل حیثم غفر اللہ ابل حیثم یا اللہ ابل حیثم نبخش دے میں یا اللہ ابل حیثم ترہم کریں آپ دے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حضور پتر مہمت وڑا دعا دعا دے وستے کرنے ہو جاڑی رہتے فرماو پترہ بغداد تا بڑا بڑا ڈاکو سی لوہار ذات تا لوہار ہے تا ڈاکو بڑا بڑا ہے جدو میں نے کوڑے مارن لے جا رہے سننا ایک موقع ہوتے تی اگو آ گیا کہنے لگا حضور میں چوری دی خاتے رہ اٹھاران ہزار کوڑے کھا دیں چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے ہو چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے نا کہنے لگا اس دیئے گل میں نے کھڑا کر گئی آج صدی آباد جمعہ دے ٹائم ابول حیثم تا ذکر ہویا کے نہ ہویا جس دی گل امام فرما جی چاند کوڑے کھا کے میں اٹھاران ہزار کھا دیں چوری نہیں چھوڑی تی تسی چاند کوڑے کھا کے تی حق نہ چھوڑ دینا امام صاحب اپنے پتر نو کہنے دے سن اس دی گل میں نو استقامت دے گئی سی کہ یارہ جی چوری ہیں دی خاتر لوگ کوڑے کھا بانتے حق دی خاتر اسی نہیں کھا سکتے اے وجہ دین تا پھر اسی اے تا پھر امام محمد بن عمبل ہی ہے ترہ بادشاوانہ ٹکر رہی آپ دی ترہ بادشاوانہ جدو متوکل دا دور آیا نا متوکل دا انہو پھر قدر آگئی امام صاحب دی ساڑھے ست لک حدیثیں یاد سن امام محمد بن عمبل نو تے ساڑھے ست لک حدیثیں جسنو یاد ہون تے اٹھتے بن کے کوڑے مارے جا رہے ہون تے بازار اچھ مارے جا رہے ہون تے تماشائی کھڑے ہو جان تے جدو کوڑے مار کے فارغ ہون تے امام محمد بن عمبل خود فرمان دے سن اٹھتے بدے ہویاں فرمان دے سن ہوئے جیڑا جان دا ہو تے جان دا میں محمد بن عمبل ہاں جیڑا نہیں جان دا ہو جان دا ہوئے کہ میرا نام محمد بن عمبل ہے تے بادشاہ ایک کہندہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے تے میں اٹھتے بدے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ بادشاہ جی غلط کہنے ہیں اون کنے کوڑے کھانے ہیں مسیطہ واسطہ کنے کوڑے کھانے ہیں تے تراویہ واسطہ کنے کوڑے کھانے ہیں کیا ہوں تھی اون تے گل کوئی نہیں کرتا ہے میں تے پہلی کہنے ہوں تھا میں تے ادھومی کہنے ہوں تھا لوگ ساڑے مزاق اڑان دے سن کہ سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل بڑی اگے چلی جانے اے ساڑی قوم ساڑا مزاق اس ویڑی اڑان دی سی ہمیں جذباتی کرنا کرنا تو میں کہتا ہوں تھا سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل صدیق ایک پر پہلے دن فرما دیتی سی کہ ہوں جی جو تم حضرت عمر نے کہا سینا کہ بابا تعلیف ان ناصر ورفق بہم کہ جناب اے زکاة نہیں نہ دیں دے باقی تا کلمہ بھی پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں حاج بھی کر دیں بابا سارے کم کر دیں نمازوں پڑھ دیں تسی کم از کم تھوڑا جا ہاتھ ہڑا رکھوئے نا ناوی لڑنا ہے تسی اے گل جو تم حضرت عمر کیتی تھی فرمایا عمر یہ کیا بات کر رہا ہے تو لَوْمَنَاُنِيَ كَالًا لَجَاهَتْتُهُمْ فرمایا زکاة تو بڑا آگے کا مسئلہ ہے جو حضور کے زمانے میں اونٹھ لاتا تھا زکاة کا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹھ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کٹ کر آئے گا اب تو کسی کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں ہے تو مسجد بند ہو گئی صدیق اکبر دیکھ رہے تھے اگر آج میں نے تھوڑی سی ڈھیل دینا تو قیامت تک لوگوں نے میرے عمل کو دلیل بنا کر اسلام کا تیہ پانچہ کر گر آ گئے اب تو کسی کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تو ایسے ایسی جناب ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں صدیق اکبر فرما فرما صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے بات تو اتنی ہے اس کے اندر اور تو گئے نہیں میرے سپورت تو دین نہیں ہے کیوں جی دین کا وارث تو خود مالک ہے دوسر نے دین دیا دین کے رسول اللہ میں دین دے کر گئے پھر ہمارے بزرگوں نے متوکل نے پھر ایک لاکھ روپے بیجا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کیوں جی بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ تین بادشاہوں نے ظلم کیے حضور یہ میں آپ کا قائل ہوں میں آپ کے بڑا قدردان ہوں آپ کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا یہ لاکھ روپے نظرانہ قبول کر لیں اور جس کو بیجا تھا اس کو کہا کہ اگر امام صاحب قبول نہ کرے نا تو ان کو عرض کرنا کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا جب امام صاحب کے پاس سنو یہ تھے وہ علماء جن پر حضور نے ناز فرمایا جن کے ذمہ حضور اپنا دین چھوڑ کر زاری دنیا سے تشریف لے گئے یہ تھے وہ علماء یہ تھے وہ علماء جنہوں بادشاہ دا لکھ روپے آیا نا آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے تھے میرے دین دا امتحان ہویا ہون میری دنیا دا امتحان ہون لگا اور یہ میرے لئے اس امتحان سے سخت امتحان ہے کہ بادشاہ اب مجھے پیسے دینے لگ پڑے یا اللہ یہ کیا امتحان ہے میرے لئے پھر آپ نے فرمایا واپس لے جا میں نے پیسے نہیں چاہی دے انہیں کہا حضور بادشاہ کہندہ سی متوکل کہ حضرت صاحب انہوں عرض کرنا منگتہ انہوں دے دینا آپ نے فرمایا میرے گھرد مقابل بادشاہ دے محال دے بار زیادے منگتے آن دین واپس لے جا بادشاہ نو کہنا منگتے ہیں وہ اپنے ہاتھ نار دے وے احمد بن عمل تیرے پیسے لے گے سوالیاں نو بھی نہیں دینے یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے جن پر اور جدو امام احمد بن عمل نو کوڑے مروان آڑے ہو بھی مولوی سن جنب امام احمد بن عمل نو کوڑے مروائے ہر دوری چھے ہو جا لوگ رہے کوئی نویں تھوڑے ہوں امام احمد بن عمل نو جدو کوڑے لگ رہے سن اٹھو تے آپ فرما دے سن فرماو نا بیتیا نو کہا دینا کہ ساڑے اور تو ہاڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دینا کہ جدو امام احمد بن عمل دنیا تو کہا ستارہ لکھ لوگا نے جنازے میں شرکت کی تھی ستارہ لکھ لوگا نے شرکت کی تھی جدو امام صاحب نو کوڑے مروائے سن نا پنجبا بندہ کوئی نہیں سیو نا دی چار پائی چاہنا لہا تم آیا نا در تے ہو کیوں بد لسیبہ ہو ہزارہ رنگاو میں چرنگیں دے مو